کراچی میں کھیلے گئی سیریز کے تیسرے ونڈے میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو چھبیس رنز سے شکست دے کر پانچ میچز کی سیریز میں تین سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے کیوی ٹیم دو سو اٹھاسی رنز کے تاقب میں دو سو اکسٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی کراچی میں سیریز کے تیسرے ایک روزہ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو بیٹنگ دی اپنر امام الحق اور فخر زمان کے درمیان سینتیس رنز کی شراکت بن سکی فخر زمان انیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے دوسری وکٹ پر کپتان بابا رازم اور امام الحق نے شاندار بیٹنگ کی دونوں نے ایک سو آٹھ رنز کی پارٹرشپ قائم کی جس میں بابا رازم کا حصہ چاہوان رنز رہا عبداللہ شفیق انیس رنز بنا کر پاویلین لوٹے نوے رنز کی شاندار باری کھیلنے والے امام الحق ایک سو بانوے کے مجموعی سکور پر میدان سے باہر گئے آغا سلمان نے ایک اتیس جبکہ رزوان نے باتیس رنز بنایا شادہ آف خان اکیس و نواز گیارہ رنز پر ناٹ آؤٹ رہے پاکستان کا اسکور چھے وکٹ پر دوسو سب تاسی رنز رہا ہینری نے تین اور ایڈ ام ملنے نے دو کھلانیوں کا اوٹ کیا جواب میں ویل ینگ اور ٹام بلنڈل نے ٹیم کو تیراسی رنز کا آغاز فراہم کیا ینگ تین تیس رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے ڈیرل میچل نے اکیس و بلنڈل نے پینس سٹھ رنز بنائے چیپمن کو تیرہ کے انفرادی سکور پر رسیم شاہ نے بولڈ کیا ہینری نیکلز ایک رن بنا سکے ٹیم کا سکور جب ایک سو چھانوے تک پہنچا تو کپٹان ٹام لیتھم بھی پینتالیس رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئے لیکن ساتھوے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے کول میکانچی نے پینتالیس گندوں پر تریسٹھ رنز کی ناقابل اس چکسترنگز کھیل کر کچھ مزہمت کی لیکن کیوی ٹیم آخری اور میں دو سو ساٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان نے میچ چھبیس رنز سے جیت کر پانچ میچز کی سیریز میں تین سفر کی فیصلہ کنبرتری حاصل کر لی شاہین آفریدی نسیم شاہ اور وسیم جونئر نے دو دو کھرادیوں کا اوٹ کی